اسلام علیکم فرینڈز ایک بار پھر سے میرے چینل لیٹسٹ انفرمیشن میں خوش آمدید آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے آج میں آپ کو گاؤں میں رہنے والے لوگ اور ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سادہ اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں گاؤں کے لوگ زیادہ تر خوشباش اور تندرست ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں کی ہوا تازہ اور صاف ستری ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اس سے میری خوصلہ حفظائی ہوگی اور ویسے بھی وہاں کے لوگ محنتی ہوتے ہیں اور اس لئے ان کی قفت مدافت زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں گاؤں میں خالص خوراک ملتی ہے دودھ دہی مکھن وغیرہ بھی خالص ہوتے ہیں اس کے علاوہ شہروں میں جو پھل اور سبزیاں دستیاب ہوتے ہیں وہ بھی گاؤں کی وجہ سے ہیں کیونکہ گاؤں میں سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور پھر ان کو شہروں میں فروخت کیا جاتا ہے گاؤں میں مرگیاں پالی جاتی ہیں اور مرگیاں بہت فائدے مند ہیں ان سے انڈے گوشت حاصل کیا جاتا ہے جو کہ گاؤں کی یہ خاص اور خالص غزہ ہے اس کے علاوہ گاؤں میں دودھ کے لیے گائے بھینسیں اور بکریاں وغیرہ پالی جاتی ہیں جن سے خالص دودھ مکھن اور دہی حاصل ہوتا ہے اسی لئے گاؤں کی خوراک بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی شہروں میں جو دودھ اور دہی وغیرہ ملتا ہے ان میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوئی ہوتی ہے لیکن گاؤں کی ہر خوراک ایک دم سادہ اور خالص ہوتی ہے گاؤں میں صبح کے وقت ماحول بہت ہی پیارا ہوتا ہے صبح کے وقت تھنڈی ہوا اور موسم صاف سترا پرسکون ہوتا ہے صبح کے وقت جب پرندے چہچہاتے ہیں تو ایک الگ ہی منظر دیکھنا کو ملتا ہے یہاں پہ قدرتی مناظر، کھلی ہوا، سایہ دا درخت اور پھولوں کی محک سے زندگی پرکیف ہو جاتی ہے گاؤں میں زیادہ تر مکان کچھے اور ہوادار ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے یہ لوگ ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں گاؤں میں ہر طرف ایک پیارا ماحول ہوتا ہے لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں شہروں کی جدید فسائلٹیز کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ ہوتا گاؤں میں زیادہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو پورے گاؤں میں خوشی کی لہر نظر آتی ہے کیونکہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے ایک فصل کو اگانے پھر اسے بڑا کرنے اور اس کو پکنے تک تیار کرنے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور یہ محنت ہمارے گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اگر گاؤں کے لوگ محنت نہ کریں تو ہمیں جو ہر وقت گھر میں تین وقت کھانے کو گندم کی روٹی نظر آتی ہے وہ بالکل بھی نہ آئے ہمیں نہ سبزیاں ملیں نہ پھل ملیں یہ فصلوں کی کٹائی بھی خود ہی کرتے ہیں لیکن آج کل تھوڑا جدید محول ہے اس لیے فصلیں مشینز وغیرہ سے کٹوائی جا سکتی ہیں لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی فصلیں خود ہی کٹ جاتی ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی